یہ ہیں بدلو کی نشریات اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے میں جو ہے فراڈ سامنے آیا ہے اور سوشل میڈیا صحافی دو عدد جو ہیں وہ اغوا ہوئے اور رہا ہوئے صورتحل کافی عجیب ہے اس سے پہلے بات کیس کا آغاز کریں آپ کو میں یاد دلا دو کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پریس کر لیجے اور آپ کیا کہنا جائیں گے لیکن ہم نے مظاہرہ کیا پورے پاکستان میں پی ایف ایو جے کے ساتھ مل کر تمام صحافیوں نے پورے ملک میں مظاہرے کیے کہ آمر بید جو کہ بڑے ایک موزز اور پیشاب اور جنرلسٹ ہیں بڑے محققانہ تحقیقاتی ریپورٹس کرتے رہے ہیں پہلے پرنٹ میڈیا میں تھے پھر ایکٹرونگ میڈیا میں کہے اب وہ اپنا خود ایک سوشل میڈیا پر چینل سلا رہے ہیں اور اسی طرح یہ نوجوان ہے عرفان شفقت جس طرح انہیں اغوا کیا گیا اٹھایا گیا عرفان شفقت نے جو قصہ مجھے سمسنایا بڑا خوفناک تھا جس طرح اٹھا کے لے گئے وہاں سے ایف آئی اے کے لوگ اسی طرح آمر بیر کو اٹھایا گیا تو یہ ایف آئی والے کیوں اب لگتا ہی ہے کہ پہلے کام کر رہا تھا آپ کا نیب کا کمیشن جو تھا اب اب یہ لگتا ہے ایف آئی والے شروع ہو گئے ہیں اور بنیاری طور پر نشانہ ہیں صاحف ہی اور وہ بھی کس کے تحت یہ جو یہ جو سوشل میڈیا کرائیم کے حوالے سے جو ایک آرڈیننس آیا تھا اور جو جو رولز ہیں اس کے تحت وہ جو جو کرائیم ہوتے ہیں سائیبر کرائیم کے حوالے سے اب یہ لوگ اپنے اپنے سوشل میڈیا پر تحقیقاتی ریپورٹس چھاپتے ہیں اور یہ کوئی ایسی ویولیشن بھی نہیں کرتے یہ اداروں کا اشارہ اشارتن کنائیتن جس طرح کے ذکر ہوتا ہے عام پرنٹ بیڈیا میں یا ٹیلی ویڈین پر ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ بہت بلا جھاب نہیں کر رہا ہے صحیح لیکن وہ قبول نہیں ہے چونہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی deceased یا ٹیلی سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں ہم سب سے ٹیلی شروعہ گئی ہم یہ carreمہ جب کو آپ کو یہ کام نہیں کرنے لے گے اور مائی کینے اوڈرن ترپ کے لئے کہ یہ توفیر ہے ۔ اسے دیماسٹریے photosiau جورنا ہے ہم خزمی ۔ ۔ صحیح. نہ کوئی کیس تھا. ایسی بلا کے لے گا جی آپ اداروں کے خلاب لگے ہوئے ہیں. بھئی کیا لگے ہوئے ہیں؟ کس معاملے میں؟ کس ادارے کو کس نے اپنے پرویم میں کیا کہا؟ اور پھر یہ کہ پولیسی کیوں نہیں زیرے بحث آسکتی؟ افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی بیس سال کی پولیسی زیرے بحث کیوں نہیں آنی چاہیے؟ آج پاکستان پر جو اس کے اثرات مرتب ہوں گئے یا وغیرہ. تو اسی طرح سے جویشل بھی جوی تو ادارے کوئی مبررہ نہیں ہیں تنقیدی جائزہ سے. ان کی پولیسیز کی اب بات کر رہے ہیں. ہمیں غلط نہیں ہے ایک فرد یا دوسرے فرد سے. اچھا انتظر میں بتائے گا یہ جو بات کریں سپریم جو آپ کے سوشل میڈیا کے سحافت کے حوالے سے اٹھا لیا جاتے ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور اتنی پاور نہیں تھی عام لوگوں کے پاس تو کیا پرنٹ میڈیا کے ٹائم پر بھی جو ہے وہ آپ بات کر جاتے تھے؟ پرنٹ میڈیا سارا سینسرشپ کا شکار ہے آپ کو چیزیں لکھیں سکتے ذکر نہیں کر سکتے اداروں کا اور اسی طرح سے الیکٹرونک میڈیا آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژین پر کیا ہو رہا ہے مکمل کنٹرول میں ہے اور صرف سویل حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے سب ادارے لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے تو اس لیے جو ان کا واقع ہوا ہے پوری ان کے ساتھ یک جیتی کا اظہار میں خود بھی اس جلوس میں گیا تھا کامل مضمت ہے جنہیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہم معلوم ہے کہ یہ کس کے اشارے پر غالباً یہ جو ہواری آثورٹی بنی ہوئی ہے نیشنل کوارڈینیشنل کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے پینڈیمک کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے اس کے حوالے اس کو انہیں بات کی تھے ابھی آپ دیکھیں نا بلوشستان سے خبر آئی ہے کہ ایک ارب اسی کروڑ کا بجٹ تھا پی ڈی ای میں پاکستان ڈیزاسٹر میریجنمنٹ آثورٹی کے پاس بلکل انہوں نے ان کی تفصیلات آگئی ہیں کہ کہاں کیسے خرچ کیے پیسے جو بلوشستان حکومت نے پیسے لیے صحیح ظاہر ہے حکومت نے بلک میں لیا ہوگا پھر کرونا روپے پانی کی بہتنوں پر خرچ ہو گیا ہے کیسے خرچ ہو گیا ہے کوئی اس کا آڈٹ کہیں ہونے چاہیے کوئی سکوٹری نہیں ہونے چاہیے اب اس کے بارے ہم ذکر کر رہے ہیں آج یہ خبر اخبارات میں چھپی ہے جس کی میں ریفرنس اس کا دے رہا ہوں بلکل صحیح اب تو ہمیں کہے کہ جی اچھا آپ نے ایک ادارے کے بارے بات کرنی تو یہ بات تو ہوگی کہ آپ جو پیسے خرچ کریں گے ٹیکس پیرس کے اور غلط طریقے سے خرچ کریں گے کہ کرونا کے حوالے سے کریں گے تو جو کہ بڑا نازوک معاملہ ہے تو پھر تو در میڈیا چلائے گا رپورٹس آئیں گی ترقید ہو گی اب اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ ایک اور حکامہ چل پڑا ہے ملک میں وقلا برادری کا وقلا برادری کا وقلا برادری جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بھی ایک جج ہے جسٹس محمد علی مذاہر وہ پانچ پہ نمبر پہ ہیں اور جو ججز کیس تھا جس میں ججز کی اٹروں میں جس سے ججز کو مختاری ملی اس میں یہ تھا کہ جی نہیں آپ سیریورٹی کا حصول رکھیں گے ٹیک ہے اور جسے جب آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں جو میں شینر جز ہوتا ہے موسٹ وہ چیز جسٹس بن جاتا ہے بالکل صحیح ہے اور یہ کہ اس کا ایک طریقہ تحقیہ گیا تھا بعد میں آئینی ترمیم آئین اٹھاری ترمیم پھر اس کے بعد انیسی ترمیم جیوڈیشنل کمیشن ہے دوسری طرف پر پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے وہ تو بے اختیار کر دی گئی اب یہ ہوا کہ وہ پانچے نمبر کے جو ججز تھے ججز تھے وہ اچھے ججز ہیں لیکن جو کرائیٹیریا خود سپریم کورٹ کی فیصلوں میں لکھا ہوا ہے اس کو توڑ کے اللہ رہاں پر تمیلیوں کے بعد بھی اس سے مضبوت کیا گیا تو اس پر کیا ہوا ایک سے فیصلہ ہوئے اکسریت سے بوٹ پڑے وہاں پہ اب وہ ماملہ پارلیمنٹ میں جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب جو ماملہ ایک اور گھڑ بڑ ہو گئی کیونکہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے باہرے سوش کی کہ بھئی چیز جس سنہائی کورٹ کیوں نہیں آپ بنا رہے ہیں جناب احمد علی شیخ ساتھ ہاں جی اب سپریم کورٹ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوں ایک جج کے طور پہ ٹھیک ہے اب انہیں بجائیس کے کہ انہیں لگا جاتا ہے انس کے پانچے نمبر کے جج کو لے گیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ان کا موچ چپ کرانے کے لیے کہا گیا گیا کہ بھئی یہ ایڈھاوگ جج اچھا اب آئین کے آرٹیکل 182 بی اور آرٹیکل 200 کے مطابق آپ ایڈھاوگ جج ایک رہائیٹ جج کو لگا سکتے ہیں اچھا اور ویسے بھی ایڈھاوگ جج کی بہت سپریم کورٹ کے ججز کیس کے فیصلے میں بہت سخت مضمت کی گئی تھی کہ ایڈھاوگ جج جو ہے یہ انفلنس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حکومت اس میں انوال ہوتی ہے پریزیڈنٹ بھی انوال ہوتا ہے انضامیہ انوال ہوتی ہے اب انہیں جو ایڈھاوگ جج لگایا جا رہا ہے ایک تو یہ چیف جسٹس کے عوضے سے ہنٹ رہے ہیں وہاں سے اس پہ بارت نے ہنگامہ کیا ہے ہرٹال ہوئی ہے ہرٹال تھی اب اکلا کی پوری ایک دن کی تو اسی طریقے سے یہ کہ آپ ایڈھاوگ جج ٹرانسپر جو کرتے ہیں وہ بھی آپ متعلقہ چیف جسٹس سے پوچھتے ہیں ہائی کورٹ کے اور ہائی کورٹ ٹو ہائی کورٹ وہ ٹرانسپر ہوتا ہے یہاں تو آپ چیف جسٹس کو اٹھاوگ جج منا رہے ہیں صحیح تو اس پہ بڑا اتراث ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہو رہی تھی سیاسی جنہیں رہی اب جوڈیشل جنہیں رہی یہ جو محمد علی مظاہر ہے ان کی تائناتی کیلے سے کیا وجہ سامنے آپ کو لگتی ہے نہیں میں کچھ تفسرہ نہیں کر سکتا یہ پانچویں نمبر پہ ہیں باقی جو چار سینر ججز ہیں بلکل ان کے فیصلوں کی تفصیلات بھی آئی ہیں انہوں نے کتنے فیصلے کیے کتنے کیس سنیں ٹھیک ہے ظاہر ہے چیف جسٹس کے پاس تو اجزامی کامی بہت ہوتا ہے ان کے کم ہی ہوں گے فیصلے اور کم ہیں اس بنیاد پر آپ پانچویں نمبر کی جج کو نہیں لگا سکتے جو کریٹری ہے خود سپریم کورٹ نے دیں بلکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ اٹھا گرے ایک چیف جسٹس کو ہائی کورٹ اس کی مرضی خلاف انہوں نے خط لکھ دیا وہ اخمارات نے چپ گیا ہے او گاڈ اچھا انہوں نے کہا میں بالکل اڈھاک ججی نہیں بڑے تفسریں ہو رہے ہیں اور اس پہ اب لگتا ہے کافی جیریشل فرینڈ پہ آپ کا پونٹ او فو کیا آپ کو کیا لگتے یہ انجینرین کا مقصد ہے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کنٹیمٹ اف کورٹ او اچھا ٹھیک ہے بلکل صحیح کہنے کو بہت کچھ ہے کچھ اشارت ہے نہیں اور ہر کے اپ وہ لوگ تفسرہ کر رہے ہیں کہ جی پولیٹک لینجینرین کے بعد جیریشل اینجینرین تو لہذا اس طرح کی تفسریں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب حاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ پہمرا اس میں نیپرا جاتی ہے ہاں جی نیپرا کے پہمرا یہاں جاتی ہے کہ ہمیں تنگ کیا ہوا ہے پہمرا نہیں بلکل تکیا لیکن نیپرا بھی تنگ کرنے والی بیجلی کی کیمٹوں کی حالت سے نیپرا بنائی طور پر یہ الیکٹرونک بیجلی کے حوالے سے یہ ایک مونیٹرنگ میں دا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن حکومت نومنیٹ کرتی ہے جو اس کے توسیر فاروقی صاحب ہے انہوں نے ایک بڑی زبدست ہیرنگ کی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے منسفی نے انہیں تجویز دی ہے کہ یہ جو آپ ٹیریف جو ہیں ان کی سلیبز بدلتے ہیں اچھا مطلب تھوڑا ذرا ایکسپلین کرتے ہیں کہ سلیبز کا مطلب یہ کہ پہلے دس طرح کی سلیبز بنائی میٹھیں ٹھیک ہے کہ اتنی سے سو تک یونٹ استعمال اگر ہوتے تو دو سو تک اتنی ہوگی دو سو سے پانچ سو یا پانچ سو سے آٹھ سو یا ہزار سے پندرہ سو یہ ویریس سلیبز بنائے ہوئے ٹھیک ہے انہیں مختلف ڈیٹ لگاتا ہے واپتہ ٹھیک ہے اچھا اب جتنی جتنی آپ کی سلیب بڑھتی جاتی ہے آپ پہ بجلی کا چارج بڑھتا جاتا ہے بڑھ جاتا ہے صحیح اچھا اب میں نام نہیں لوں گا کہ پاکستان میں بیروکریسی اور جویشنری میں کے جو بلز ہیں وہ کتنے آتے ہیں یا وہ کتنے اداک کیے جاتے ہیں تو بڑی مفتکوری چلتی ہے لینڈ لوسیز بہت ہے پیورا نے اس نے نیپرا نے بڑا لینڈ لوسیز پہ اتراز کیا ہے چوری پہ اتراز کیا ہے انہوں نے کہا اب آج آپ سلیب لے آئے ہیں ٹھیک کل کو آپ ریٹس لے کر آئیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو چالیس فیصد تک جا کے مجلی کے جو ہے نا ایک تو وہ وہاں پہ اس پہ سمجلیز ختم کر رہے ہیں دوسرا اس پہ یہ مزید آپ کو تقریباً چالیس فیصد زیادہ بل ہدا کرنا ہے چالیس فیصد زیادہ مجھے ایک اب مجھے وصول ہوا ہے کوئی تر تالیس ہزار روپے کا مجلی کا بل اس میں تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ اس میں انکم ٹیکس بھی ہے اس میں جی ایس ٹی بھی ہے اس میں پانچ ٹیکس ہیں ایک تفصیلی بل ہے اتنا میرا مجلی کا خرچہ نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر آلماسٹ ہاف اینڈ آف ٹھیک فورٹی فائی پرسنٹ بل میں جو مجھے بل ملا ہے اس میں پنتالیس فیصد ٹیکس ہیں جس میں انکم ٹیکس بھی ہے اور میں بیروزگار ہوں آج کل نکالا وہ صحیح تو مجھے وہ انکم ٹیکس بھی دینا پڑے گا ٹیک اس میں جی ایس ٹی بھی ہے اس میں اور بھی تین ٹیکس ہیں تو یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ سمپلی فائی کریں اور یہ ٹیکس کیوں جب ٹیکس کٹھے ہی ہوتے تو آسان طریقہ ہے مجھلی کے بلوں میں ڈال دو آسان طریقہ ہے کہ پیٹرول پر لگا دو لے بھی ابھی پیٹرول کیمتیں بھی چڑھے گی آپ دیکھیں گی حالانکہ آلوی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں بڑھ گئی ہیں اب سلنڈر کیتنا مہنگا ہو گیا ہے تو یہ آلڑی اعلان کیا گیا تھے جنہیں بلکل نہیں ہوگا لیکن ہو رہا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ورڈ بینگ نے بھی شرط لگا دی ہے اپنا پیسہ جو دینا چاہ رہے تھے کوئی ایک ارب ڈالر اس سے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ بھی اچھا آئی ایمیف کی شرائط پوری کرے آئی ایمیف نے پیسے روک لیا ہے آئی ایمیف نے ہمیں کچھ کرونا کے حوالے سے بھی رلیف دینا تھا وہ بھی روک لیا ہے اب لگتا یہ ہے کہ دوبارہ شوکت صاحب جو ہمارے ترین صاحب جو بڑی کرنے جا رہے تھے ایک اونومی کو بوسٹ کرنے جا رہے تھے وہ اب ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکس لگیں گے بغیر پارلیمنٹ کے آسان طریقہ ہے بیجی جی کے پیل میں ڈال دو عام عمام جو ہے وہ پی کرے گی گیس کی کمہ بڑھا دو پیل کی کمہ پیٹرل کی کمہ بڑھا دو اور تو یہ تو ہونے جا رہا ہے اور پھر اس سے لگتا یہ ہے کہ پھر یہ خیال کہ الیکشن اگلے سال ہو جائیں گے تو اگلے سال تو شاید ہنگامیں ہو رہے ہوں خواہ کیونکہ آپ بل پھارے گی آپ کہیں یہ بل میں نہیں پی کر سکتی میں نہیں کر سکتی اور اگر ہم ماضی کی تکاریر پر جائیں جہاں پھر بل زیادہ جب بجلی کا آئے تو بل نہ پی کر رہا آپ کو یاد ہوگا جناب ہمیں عمران خان صاحب کی وہ یاد ہے کہ بل کے بجلی کے بل ادا نہ کریں کوئی تو آئے گا سامنے جو کہہ گا عمران خان کی اقومت کو بجلی کے بل ادا نہ کرو آپ سٹارٹ کریں مہم میں آپ کو فالو کرتی ہوں ویری گوڈ چلیں ٹھیک ہے اجازت لیتے ہیں بلکل چھیک ہے اجازت لے کے پہلا کامیل کرتے ہیں ڈینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ تفسرے کا اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے مجھے یعنی کے شاپا رسلیم کو اجازت دیں اللہ حافظ